تیرہ تیرہ جولائی کشمیر لیبریشن سیل کے زیر احتمام شہدہ کشمیر پر مذاکرے کا احتمام جمہور کشمیر لیبریشن سیل راول پنڈی آفیس کے زیر احتمام یوم شہدہ کشمیر پر ایک مذاکرے کا احتمام کیا گیا مذاکرے میں حریت کانفرنس کے قائدین الطافوانی عبد الحمید لون شیخ عبد المتین حسن البنہ راجہ بشیر عثمانی مشتاق بط دیوید یوسف زی حاسم عباسی پیرزادہ افسر راجہ خان افسر خان سردار ساجد سردار نجیب الغفور محترمہ رہانہ خان راجہ راشد رزاق خاجہ امران الحق سید گلشن مولانا عمر حماد عبداللطیف رانا غلام حسین سمیت زندگی کے مختلف شبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی مذاکرے سے خطاب کرتے ہوئے حریت رہنماء و دیگر قائدین الطاف حسین وانی محترمہ رہانہ خان غلام نبی بط مشتاق احمد بط عطا الرحمن چوہان عبد الحمید لون سردار عاصم عباسی پیرزادہ افسر خاجہ امران الحق سید گلشن راجہ بشیر عثمانی دیوید یوسف زی نے کہا کہ تیرہ جولائی ایک ہزار نو سو اکتیس کا واقعہ تحریک آزادی جمعہ کشمیر میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اس واقعہ کو تحریک آزادی جمعہ کشمیر کا نکتہ آغاز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس واقعہ کے بعد اس میں نئی جان اور نئی روپیدہ ہو گئی تھی جو نئے ازن ولولے کے ساتھ اٹھی تھی مکررین نے کہا کہ کشمیری مسلمان گزشتہ دو صدیوں سے اپنی آزادی کے لئے قربانیاں دے رہے ویسے تو ہر دن کشمیریوں کی قربانیوں سے بھرا ہے مگر تیرہ جولائی ایک ہزار نو سو اکتیس جمعہ کشمیر کی تاریخ کا وہ غیر معمولی دن ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے اس دن کشمیریوں کے اوپر چلنے والی گولی سے نہ صرف کشمیری مسلمان رونون غونہ میں بلکہ غیر مسلم کشمیریوں کے دلوں میں بھی دبگراہ ہفمرانوں کے خلاف نفرت کا آغاز ہوا بائیس کشمیریوں نے آزان کی تکمیل میں جام شہادت نوش کیا اور کسی ایک نے بھی پیٹ پر گولی نہیں کھائی بلکہ سینے پر گولیاں کھا کر تاریخ میں امر ہو گئے موسیقی